گل باوی رسالت پیناکوں سلام اس بہار شریعت پیناک اور جس کے بارے میں نیوز میں بھی دکھایا جا رہا ہے میں اور آپ جس کو اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں اور وہ ہے ٹڈیوں کا جھن کا جھن آج ہر جگہ پر دیکھا جا رہا ہے فصلیں خراب ہو رہی ہیں اور وہ نقصان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹڈیوں کا جو آزمائش ہو رہی ہے اس کے تعلق سے پوچھا گیا ہے دو تین اس کے اوپر سوالات موصل ہوئے ہیں کہ کیا یہ ٹڈیوں کا جو جھن آیا ہوا ہے کیا یہ اللہ کا عذاب ہے اور کیا ان ٹڈیوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہمیں کہیں ملتا ہے اور کیا ٹڈیوں کا کھانا جائز ہے اس کے اوپر بھی جو آنا سوال ہوا ہے تو ان تینوں کے جوابات انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کلپ میں آپ کو دیے جائیں گے امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے ویڈیو کو آپ حضرات خود بھی دیکھیں گے اور سواب کی نیت سے دوسروں کے علم عمل میں اضافے کی نیت سے آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے موزز و مکرم سامینے کر اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا یہ عذاب ہے تو دیکھیں جب جانی اور مالی نقصان بڑے زبردست طریقے سے ہوتا ہے تو یقین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش اور یہ عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے آج جو ٹڈیوں کا جھن ہندوستان میں کئی علاقوں میں کئی سٹیڈوں میں دیکھا جا رہا ہے لوگ کافی اس سے پریشان ہیں فصلیں برباد ہو رہی ہیں کھیت کھلیان برباد ہو رہے ہیں لوگ جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں جن کے کھیت ہیں وہ اس سے کافی پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ خود بھی ویڈیو وغیرہ میں ملاحظہ کر رہی ہوں گے تو ابھی ہم اس کرونا وائرس سے ہی بچ کر ابھی صحیح طریقے سے نہیں نکلے مستقل طور پر اس کا ہی علاج ہمارے سامنے نہیں آیا یہ پھر سے ایک اور نئی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں تو یہ جو ٹڈیوں کا معاملہ نظر آ رہا ہے اس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور اس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے میں گفتگو میں پہلے سب سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی یقیناً آزمائش ہے اور یہ اس کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے تو یہ کئی سارے وجوہات ہیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی آزمائشیں ہوتی ہیں یعنی زمین پر یوں سمجھ لیجئے کہ گناہوں کی کسرت ہونا گناہوں کا پھیل جانا اب یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے میں گناہ نہیں سکتا بلکہ جو ذہن میں جو میرے باتیں آ رہی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بے حیائی عام ہو جانا اللہ اور اسی رسول کی اطاعت نہ ہونا ان کی خلاف ورزی ہونا اور پھر جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں اس کی خلاف کام ہونا اور لوگوں کی حق تلفی کرنا بد امنی ہونا تو یہ تمام وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ایک آزمائش میں لوگوں کو مبتلا فرما دیتا ہے تو کیا ہم سے پہلے بھی یہ ٹڈیوں کا عذاب آیا ہوا ہے کیا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے تو ضرور قرآن اور حدیث میں ان ٹڈیوں کا ذکر موجود ہے جیسے قرآن حکیم میں نوے پارے میں سورہ آراف میں آیت نمبر 133 میں ہمیں جو ہےنا اس کا ذکر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَارَسَلَّا عَلَيْهُمُ تُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَا وَدَّمَ آیَاتِمْ مُفَسَّلَاتِ فَاسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اس کا ترجمہ سماج فرمالیں تو ہم نے ان پر توفان اور ٹٹی اور جویں اور مینڈک اور خون کی جدہ جدہ نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا وہ مجرم قوم تھی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ چار طریقے کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نازل فرمایا مگر وہ قوم ایسی تھی کہ جب عذاب آتا تو معافی میں اپتلا ہو جاتی اور پھر جیسے ہی معافی کر لیتے پھر اس کے بعد نافرمانی میں جیسے عذاب ختم ہو جاتا تو پھر نافرمانی کرتے پھر عذاب نازل ہوتا پھر معافی مانگتے پھر جب عذاب چلا جاتا پھر جو ہے نافرمانی کرتے اس طریقے سے بنی اسرائیل کا یہ ایک رویہ تھا بنی اسرائیل کا یہ عمل تھا تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے توفان جیسا عذاب بھی نازل فرمایا ٹڈیوں کا عذاب بھی نازل فرمایا جوہوں کا عذاب بھی نازل فرمایا اور مینڈکوں کا اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا جیسا کہ اگر ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا ان کی طرف یعنی بنی اسرائیل کی طرف تو وہ کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان حتیٰ کے لوہے کی کیلوں کو بھی وہ ٹڈیوں نے کھا لیا تھا اتنا سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آیا تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ٹڈیوں کو بھیجا تو وہ کھیتیوں کو بھی برباد کر چکے پھلوں کو بھی برباد کر دیئے درختوں کے پتوں کو بھی انہوں نے کھا لیا مکان کے دروازوں کو تک نہ انہوں نے چھوڑا اور پھر چھتیں، تختے، سامان حتیٰ کے لوہے کی کیلوں کو بھی جو انہوں نے نہ چھوڑا سب کو انہوں نے برباد کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توصل سے معافی مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پھر وہ عذاب ختم ہوا جیسے ہی عذاب ختم ہوا پھر وہ نافرمانی مبتلا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب وہاں پر نازل فرمایا تو یہ ٹڈیوں کا ذکر ہمیں قرآن مقدس سورہ آراف نوے پارے میں آیت نمبر 133 میں بھی جو انہوں نے ملتا ہے تو یہ ٹڈیوں کا عذاب کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو انہا یہ آیا ہوا ہے دوسری قوموں پر بھی جو انہا یہ نازل ہوا ہے آج یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں ثابت قدم رہنا ہے آخر میں جو پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم ٹڈیوں کو کھا سکتے ہیں کیا ٹڈیوں کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے تو سعی بخاری، سعی مسلم، سنن ابن مادجاز، مشکات المصابی، سنن نسائی اور تقریباً دیگر کئی کتب احادیث میں سیاستہ ہو یا اس کے علاوہ ہو کئی احادیث میں جو ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ اکرام جیسے کہ حضرت عبداللہ بن نوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے اور اس کے علاوہ سنن ابو دعود ہے، بخاری ہے، مسلم ہے ان تمام احادیث کا میں مجموعہ بتا رہا ہوں کہ ٹڈیوں کو صحابہ اکرام نے کھایا ہوا ہے اور یہاں تک کہ اس میں بات ملتی ہے کہ جہاں پر میں نے تحقیق کی تو ایک مچھلی اور ٹڈی کے بارے میں ذکر ہے کہ ٹڈی اور مچھلی کو بغیر زبا کیے بھی کھانا جائز ہے وہ حلال ہے بغیر زبا کیے بھی ٹڈی اور مچھلیوں کو بغیر زبا کیے بھی جوہنا کھایا جا سکتا انہوں کو چاہیے کہ اس پر ثابت قدم رہیں اور کسرت استغفار کیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں اور پھر برے عامال سے زیادہ سے زیادہ بچیں اور پھر اچھے عامال کی طرف رغبت پیدا کریں نماز اور عبادات کا خاص احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ درد پاک نظرانے عقیدت پیش کریں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے یہ عذاب جل سے جلد ہوئے نا دور فرما دے گا اس کو دفعہ فرما دے گا اور پھر بدحالی جا کر خوشحالی امت مسلمہ میں مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے